اسلام علیکم ویورز آج بنا رہی ہوں میں سوجی کا حلوہ میں نے سوجی کا حلوہ بنا لے تو یہ میں نے سوجی رکھائی رکھی ہے اور اسی کے برابر شکر رکھی ہے شکر تھوڑی سی کم ہے کیا کم پر کم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ رکھا ہے اور یہ ہے آئل تو آج ہمیں آپ اس کی ریسیب آپ کو بتاتے ہوں کہ اس طرح یہ ایڈ کا اور بنے کا سب سے پہلے ہمیں ایڈ کرنا ہے اس میں یہ آئل اچھے تو آئل کو اس طرح کر لیا تھا ہم نے اس طرح بنا لیا تھا آئل کے بعد ہم اس میں اب ایڈ کر دیں گے سوجی کیونکہ سوجی کو تھوڑا سا بھوننا ہوتا ہے تو وہ میں آپ کو ہوتا ہی کیونکہ کس طرح بھونکہ آج ڈویڈی ڈھرڈ ماری بھی ہے اور کیا ہے کہ سب کی چھوٹی بھی ہے اور کراچی لوگ ڈاؤن ہے تو پھر اب جب سب گھر میں ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کھانے بھی اچھے چھے بنتے رہتے ہیں اور یہ بھی میں نے آپ کو بتکانا تھا کہ میں نے ڈرائی پورٹ بھی کاٹ کے رکھا ہوا تو چلے اب میں نے آئل دھوہ سا ہو گیا تو اب میں سوجی کو تھوڑا بسم اللہ اب سوجی کو ہم اچھی طرح کر لیں گے ہمیں اس کو جتنا ہم بھونیں گے کہ اتنی ہی پھر اچھی بنیں گے ناشتہ بھی اب تھوڑا تھوڑا بدل بدل کے بنے گا کیونکہ یہ ہو گیا ہے نا کہ اب ہمیں ساری کرتے ہیں مشانہ ہو گئی ہے تو اب ہر روز آپ نہ انڈے بنا سکتے ہیں نہ آپ بیٹ بنا سکتے ہیں تو اب آپ کو تھوڑا تھوڑا چینج کر کے بنانا پڑے گا ناشتہ اچھا تو یہ میں اس میں تھوڑا سا بھونوں گی چار بانچ منٹی ہم اس کو بھونیں گے تو پھر بن جائے گی ہماری کچھ سی سوجی اچھا شکر میں نے اس میں ایڈ نہیں کی ہے شکر میں اس میں کروں گی تھوڑا تیر کے پاس ایڈ ہماری بکا حفاظت ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے سب کیمتی ہیں ہم فیملی ہمارے رشتے دار ہمارے دوست ہے باپ ہم سب ایک دوسرے کے لیے پورا پاکستان ایک دوسرے کے لیے کیمتی ہے تو اچھا ہے ہم کرتے رہیں سیف رہیں اللہ سے دعائیں مانگیں نمازیں کریں اور اپنے گھر کے جو ہمارے ڈیو کام تھے وہ سارے ہم کمپلیٹ کرتے رہیں اب ساہ کے سر میں میری چائے بھی بن رہی ہے کیونکہ فیملی جوادی جاگی بھی ہے ان کو چاہتی میں سارف کرنی ہے صبح میں ہمیں آجتے کام کو تھوڑا روکتی آئے کہ چلیں جاگ میں آپ کو حلوہ بنا کر دیتی ہوں سوچی کا اور وہ آپ کھائیں یہ ہماری بنتی جاری ہے میں تھوڑے آگ اس کی تیز کر دیتی ہوں انشاءاللہ اللہ اپنی چاہتی بہت لذید اور اچھی بن جائے گی اس کو تھوڑا سا بھون لیا میں نے ہاں اور میں نے ڈرائی فوٹ میں رکھا ہے میں نے رکھنا ہے یہ کشمش اور یہ میرے کوکونٹ چکا تھا وہ دھوڑا سا ہلکا سا کاٹ دیا ہے یہ ہے ملیتا بادان پسطر یہ کر دیا ہے اب آپ کے اوپر ہیں کیا آپ اس کو کر لیں اور بھی اس میں اگر آپ رائی فوٹ ڈالنا چاہیں جیسے کوئی ڈال دیتا ہے پینٹ ڈال دیتا ہے اور کوئی آخرون ڈال دیتا ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو جو ڈالنا ہوں ڈال دیں اور اب یہ دیکھنا ہماری بننا جا رہی ہے تھوڑے دل میں انشاءاللہ اچھی طرح مہن جائے گی مہن جائے گی تو پھر ہم اس میں ایسے بڑی جلدی اور اچھی سی بن جاتی ہے اور اب یہ اس میں آنے لگی اوپر سے ہمنا یہ تیل بڑی جیسے ہی ہو جائے گا تو آپ تھوڑا سامنجھیں کہ یہ ہو گئی ہے اب ہم اس میں شکر ایٹ کر دیں گے اس میں نیرمان رہی ہیں کیونکہ شکر کو بھی اس میں چیز جنا بننا چاہیے اور شکر بھی ہو گئی ماشاءاللہ اس میں ایٹ اس کو پھونیں گے بڑا سامنجھیں ایٹ کر دیں گے تو بھئی اب یہ ہے کہ گھر میں آپ نے کام اپنے جتنے چاپ کر سکتے ہیں جو آپ کے جیو ہیں آپ کے علماریاں آپ کے دیواریں بچے گھر پہ ہیں ان سب کی مدد لے لیں کیونکہ اب ہمارے پاس پندرہ دن ماسیاں اب ہم سب میٹ ہیں ہم سب ہیلپ کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ بھئی بھردن زیادہ ہو رہے ہیں تو فیملی کو بھلے بھاپ بھی ہیلپ کریں بھردن دھل باتیں آپ سے اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا کام زیادہ ہو رہا ہے کپڑے واش ہونے ہیں کھانے پکانے اب صرف ایک عورت کام نہیں کریں کیونکہ اب صرف اس کی سنڈے کی وہ وصلب نہیں ہے اس کو سنڈے کی صرف ماسی نہیں آئے گی تو اب ہم سب مل کے کام کریں گے انشاءاللہ کبھی ہی کام ہو سکے اب یہ تھوڑا سا بھولڈن براؤن ہونا شروع ہو جائے انشاءاللہ تھوڑا سا بھولڈن براؤن ہو جائے بھولڈن براؤن ہو جائے اب آپ اس میں اپنا پھوٹ کلر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ایڈ کرنا ہے تو پھوٹ کلر ڈال دیں اس میں یہ ہوگا کہ یہ بھولڈن براؤن ہو جائے لیکن ہم نے مجھے ایسی بنانے ہیں اس کو یہ کلر دوں گی تھوڑا سا بھولڈن براؤن یہ کلر ہم دیں گے اس کو یہ بھولتی جاری ہو پر بھولتی جاری ہے اب ہم اس پہ پانی اٹ کر لیں گے اور یہ سارے جب کام ہم سب نیتری کریں گے گھر کے تو ہم سب کا ٹائم بیچھا پاس ہو جائے گا سب ایک دوسرے کی قدر بھی کریں گے کہ ایک عورت ہم کو کچھ مینج کرتی ہے صبح سے یہ پرشان تک تو اس کے سپیند اس کی بچے سب اس کی قدر کریں گے یہ سارے کام ہماری ماں اکیلی کرتی تھی ماں سے بھلی آتی تھی لیکن سارا سمبھالتی تو وہ ہی تھی یہ میں نے اس کو اور فلا کرتی ہے ملنا شروع ہو گئی ہے ہماری اور اب ہم اس میں پانی اٹ کرتیں گے بسم اللہ پانی بھی میں نے بس اتنا سا ہی لیا ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ اتنا ہی میں نے دیا ہے کیونکہ جتنے میری پیالی میں تھی سجی اور وہ ہی زیادہ میں نہیں لیا ہے کیا کریں گے زیادہ لے کر جلدی سے اس کو بھوننا ہے ہمیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ گولڈن کلر اپنا چینج کر رہا ہے ہلوہ 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 تھے ہیں ہو ہلوہ ہلوہ بنا ہلوہ ہلوہ اتنا ہی لازیز بنتا ہے شانہ تانہ یہ ہوتا گیا ہے اور اب میں اس میں کل دوں گے یہ کھوکا اس پر اہمانے رہیں اور اس ہاتھ میں باپیسے کریں کہ اب آپ باہر واقت نہیں کرنے سکتی ہیں تو آپ اپنے گھر کی جھت میں واق کر لیں اپنے گھر کی کوریڈور میں واق کر لیں اپنے سہر میں واق کر لیں اپنے پورچ میں واق کر لیں لیکن واق سب کریں تیس منٹ اپنا ریگولر آپ کو جو ہے ورک آؤٹ کا کام اس کو نہ چھوڑیں اب یہ دی ساتھ میں دیکھیں ہمارا ہلوہ بھی بنتا جاتا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ تو تھوڑا سمیں اس میں اٹ کروں گی باکی مدر کی لیش کو سیٹ کروں گی اس میں اٹ کی لیمن رکھ دیا ہے تو مجھے یہ کلر پسند ہے اور میری فیملی کو بھی یہ کلر پسند ہے یہ عجیب سہی ہو جاتا ہے جیسے ہم ہلوہ پوری کھانے گئے ہیں تو ہلوہ پوری تو نہیں کھانے ہی ڈا رہے نا ہم تو گھر میں ہلوہ بنا رہے ہیں تو اس میں ہمارا ہلوہ ایسے ہی کرتا ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تیرا شکر میرا ہی اچھا اور مزددار ہلوہ میرا بن چکا ہے سوچی کا اچھا تو پھر کیا کریں گی آپ بریتھ کلیں گی ایکسرسائز کریں گی اور پور کریں گی انشاءاللہ آپ اور کریں گی اپنا یا یوگا میڈیٹیشن تاکہ پور سکن رہے ہیں کہ یہ سب آپ کے ساتھ ہیں یا آپ کے فیملی میمبر آپ ان سے خوش ہیں یا آپ سے خوش ہیں یہ ایک ریلیکس ہونے کے بلکے ہوتے ہیں یوگا اور میڈیٹیشن بریت کے تو بھائی جی میرا تو ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ الحمدلیلہ بہت خوبصورت جارہ سبن گیا ہے اب میں اس کو ریشورٹ کروں گی تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں اس کو ریشورٹ کیسے کرتی ہوں کیسے اپنے اچھا ہوں کیسے اپنے اچھا ہوں بہت خوبصورت جارہ سبن گیا ہے بہت خوبصورت جارہ سبن گیا ہے ہم اب اپنے ریشورٹ کریں گے اپنے تلوے کو یہی میں آگ بند کر رہی ہوں اور آپ دیکھیں کہ میرا جو ہے ہلوہ وہ جھٹ پٹریڈی ہو چکا ہے الحمدلیلہ اور یہ میں اس کو ریشورٹ کر رہی ہوں ریشورٹ سالہ ساب میں چلا گیا تھا اور وہ بھی پک چکا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے اس کو ریشورٹ کر دیا اپنے ہلوے کو اپنے کڑی پر میں کھا دیتی ہوں اچھا تو یہ جو میں نے بچائے رہے تھے اپنے ریشورٹ تھوڑے سے وہ میں اب اس پر ایک کر دوں گے یہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ ریڈی کو اور چلیں پھر آپ بھی آپ بھی ناشتے میں آج بنائیں حلوہ تو تھوڑا سا چینک لکے سب کو کہ آج ہم اڈی ڈبلوٹی نہیں کھا رہے ہیں ہم پراتے نہیں کھا رہے ہم کھا رہے ہیں سوڑی کا حلوہ الحمدللہ ماشاءاللہ میرا سوڑی کا حلوہ رہی ہے دیکھ لیں ماشاءاللہ اور کتنا پیارا اور اچھا بنا ہے شکر الحمدللہ تو یہ ہے آج کی ہماری ریسیپی سوڑی کا حلوہ آپ کھائیں اپنے فیملی کو کھائیں 23 مارچ بھی ہے ماشاءاللہ اور پھر ایک اچھا سا دن ہے ہمارا مطلب ہر دن ہی اچھا ہے اب کیا ہے کہ ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ بڑے ہی مزید سے ہیارے دن پر سکون ہو کر نکارنے ہیں اور خوش رہنا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نمازیں پڑھنی ہیں پانچہ وقت کی تصویحات قرآن شریف پڑھیں اور اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں اپنا کیار کریں چاروں طرف کیار کریں باہر نہ جائیں گھر میں خوش رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلیں جی اب یہ ماشاءاللہ میرا سوڑی کا حلوہ ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہی ہے آپ بھی بتائیں دیکھیں اور لائک اور کمنٹس کریں سبکرائب کریں میری چینل کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ